بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ نیب لوگ کی امنڈمنٹ جو تھی اس کے بارے میں وہ جاری کر دیا اور اس فیصلے کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس کی جو کئی پرووینس تھی جو امنڈمنٹ کی گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران وہ امنڈمنٹ ختم کر دی گئی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب لوگ جو ہے اس کو دوبارہ سے مضبوط کر دیا گیا یا اگر آپ دوسرے لحاظ سے کہیں کہ ایک ڈریکونین جو اس کی پاورز تھی وہ اس کی پاورز تقریباً واپس آ گئی اور یہ فیصلہ تین میمبر بنچ نے فیصلہ دیا اور اس کی جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جن کا آج آخری دن ہے اس چیز جسٹس پاکستان وہ اس بنچ کو لیڈ کر رہے تھے ٹو ون کے لحاظ سے یہ فیصلہ آیا اور اس فیصلے کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس بارے میں میں بات کروں گا لیکن جاتے جاتے بندیال صاحب نے اس فیصلے کے ذریعے میری ذاتی رائے میں اور میں آپ کو اس کا ٹوٹل بیکگراؤنڈ بتاؤں گا کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا مطلب ہے کہ جو پاورز جو تھی بہت سی پاورز جو تھی نیب کی وہ جو واپس اس کو واپس دے دی تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ عمران حان صاحب کا ہوگا اور یہ وہ عمران حان صاحب اور وہ پی ٹی آئی ہے جنہوں نے ان نیب ایمنمنٹس کو اس وقت چیلنج کیا تھا جس وقت کہ پی ٹی ایم کی گارمنٹ تھی اور اس وقت یہ چیلنج کیا تھا جس وقت کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی نیب کی طرف سے کوئی اتنی مشکلات نہیں پیدا کی جا رہی تھی تو اب مطلب ہے کہ ٹائم بدل گیا اب ہر کوئی جتنے بھی قومی ادارے ہیں نیب ہو ایف آئی اے ہو پولیس ہو آپ کسی بھی مطلب ہے کہ ایجنسی کی بات کر دیں سب کے سب لوگ عمران حان صاحب عمران حان اور پی ٹی آئی اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے کرپشن کے کیسز ان کے ڈیفرنٹ میں انہائن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا کہیں پہ کوئی ٹیورزم کا کسی کا لحاک کیس بن رہا ہے تو کسی کا مستیوز آتھورٹی کے اگین سو ڈیفرنٹ قسم کی کیسز بن رہے ہیں اور ایسی صورتحال میں ایسی سیچویشن میں یہ جو فیصلہ اس قسم کا آنا اور جو کہ اپیرنٹلی پی ٹی آئی کی پٹیشن کی اوپر یعنی جو پی ٹی آئی نے پٹیشن کی اس کی کامیابی ہوئی لیکن یہ ایک میری نظر میں اور یہ عمران حان صاحب کے لیے ایک بڑا سیریس بلو آخری دن یہ جو چھوڑا ہے بندیال صاحب نے اور بندیال صاحب کے حوالے سے یہ کہایا جاتا تھا کہ جی ان کی ایک پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی کہ یہ ان ججز میں سے جن کے ایک پی ٹی آئی کے طرف ایک ٹیلٹ ہے یہ الزام لگایا جاتا تھا آئیم ناٹ شور لیکن ٹیلٹ ہے یا نہیں وہ عمران حان صاحب کو پسند کرتے ہیں یا نہیں یا دوسروں کے بارے میں ان کا کیا رجحان ہے لیکن اس فیصلے نے جو سب سے زیادہ نقصان اب دینا ہے وہ عمران حان صاحب کو دینا ہے اور میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ آپ نیب کا پورا پورا آپ کریئر دیکھ لیں پورا آپ نیب کا بیگراؤن دیکھ لیں بیس بائیس دیس سال پورے دیکھ لیں آپ کے کس طریقے سے نیب فیصلے کرتا رہا کس طریقے سے وہ کیسز بناتا رہا کس طرح سے وہ پولٹیکل وکٹمازیشن کرتا رہا اس کا تو کام ہی پولٹیکل وکٹمازیشن ہے اور ابھی پی ڈی ایم کی جب سے حکومت آئی آپ دیکھ لیں کہ اسی وقت سے عمران حان کے اگینسٹ نیب نے کیسز ٹیک اپ کرنا شروع کر دیئے پہلے عمران حان صاحب کی حکومت کے دوران آپ کو بتایا کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیس پارٹی ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا ان سے جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اور اب یہ ہے کہ جی وہ چکے چلے گئے اور اس کے بعد نیب نیب کا فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر چلا گیا اور اب یہ ہے کہ ان ایمینڈمنٹس یہ جو ایمینڈمنٹس کی گئی تھی اور اس میں نیب کی بہت سی پاورز کو جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دریکونین پاورز ہیں ان پاورز کو ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نیب کسی کے ساتھ یعنی کہ جیسے پلٹیکل فکٹمائزیشن کا لیول جس طرح سے میس یوز کیا جاتا تھا نیب کو ماضی میں کے کم از کم اس طرح سے میس یوز وہ نہ ہو تو اب یہ ہے کہ لیکن وہ پاورز سے واپس آگئے ہیں اور اب عمران حان صاحب کے لیے چکے میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ محولی ایسا ہے نیب کا نیب کی ٹریننگ یہی ہے نیب کا بیگراؤنڈ یہی ہے نیب کی ہسٹری یہی ہے کہ نیب نے اور اب نظر بھی آپ دیکھیں آ رہا ہے کہ نیب کا کوئی کیس نیب کا کسی اور پولٹیکل پارٹی آپ مجھے بتائیں کہ پی ایم ایرین کے کسی بھی اہم شخص کے اگینس کوئی بھی کیس بنا رہے ہوں ابھی بنایا ہو ریسن پاسٹ میں بنایا ہو پرچھے چھے مہینوں میں سال میں اور اس کے اوپر فوکس وہ کر رہے ہوں یا کسی بھی اس پارٹی کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں اب جتنے کا جتنا جو بھی فوکس ہے پچھلے میں پہلے کی بات کر رہوں فوکس سارا پی ٹی آئے ہے امران خان کے مطلق مطلب ہے کہ توشہ حانہ کا کیس بھی وہ کر رہے ہیں ون نائٹی ملین پاؤنز کا جو کیس ہے وہ بھی ہے اور بھی مختلف کیسز امران خان کے وہاں پہ جو انکوائریز اور وہ ہو رہی ہیں اب بہت سی چیزیں اب دوبارہ چونکہ یہ جو اس فیصلے کی ویسے اب جتنے بھی کیس کھلیں گے زیادہ وہ سارے کے سارے امران خان صاحب کے کھولیں گے اب امران خان صاحب کی چونکہ باقی جو ہے آدھو اس ججمنٹ کے اس میں نتیجے میں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف شاہد خاکان عباسی یوسف رضاقلانی شاہد شہباز شریف پرویز اشرف اور بہت سے لوگوں کی شاہد کیس کھولیں گے لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ان کے تمام ان کیسز میں ان لوگوں کی جو جو نیب جب یہ چیز جو ہے یہ اب اگر استعمال ہوگی اور جو کہ ہوگی جو کہ ماضی میں بھی استعمال ہوتی رہی اور میں تو کہہ رہا ابھی بھی ہوگی ابھی بھی ہو بھی رہی ہے تو اب ان تمام طرح پاورز کے ساتھ اب یہ استعمال ہوگی امران خان صاحب کے کینس پی ٹائے کے لوگوں کے کینس اب جو بہت سے لوگ پی ٹائے کے ہیں امنیز اور جو منسٹر جو بھی امران خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں اب آپ دیکھئے گا کہ ان کے حلاف بھی کیسز جھوٹے سچی کیسز بنیں گے اور ان کو پھر نیب جس طرح پاکی ان کو سیاستدانوں کو اٹھاتے تھے ان کو بھی اٹھائے جائے گا اور وہی پولٹیکل انجنرنگ کے لیے وہ سارا کچھ یہ فیصلہ جو ہے یہ جو میری نظر میں یہ جو سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی افسوسناک فیصلہ اس لحاظ سے ہے کہ سپریم کورٹ خود جو کہتی رہی نیب کے بارے میں کہ نیب اور ہائی کورٹ جو کہتی رہی کہ نیب نے ہمیشہ اپنی پاورز میس یوز کی نیب نے ہمیشہ پولٹیکل انجنرنگ کی نیب نے لوگوں کی خواہ جھوٹے کیسز بنائے نیب نے لوگوں کی پگڑیاں اچھا لیں نیب نے بے قصور لوگوں کو جیلوں میں رکھا اور نیب جھوٹے کیس بناتی ہے سب کچھ یہ کہا گیا میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ کے لیول بھی اور ہائی کورٹ کے لیول کے بھی اوپر بھی اس سب کے باوجود نیب کی آپ دیکھیں کہ پاورز ان سب کو دوبارہ مطلب ہے کہ وہ بحال کر دیا گیا تو اب یہ ہے کہ یہ کس قسم کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بہت ہی انفرچنٹ ہے اور یہ فیصلہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے مطلب ہے کسی بھی لحاظ سے یہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتا بکوز یہ ادارہ ہی کبھی اکاؤنٹی بیلیٹی کے لیے بنے ہی نہیں تھا یہ پولٹیکل وچ ہنٹنگ کے لیے پولٹیکل ایکٹمائزیشن کے لیے پولٹیکل انجینرنگ کے لیے بنا ہی اس کے لیے تھا اس نے تو بہت زبدست قسم کیس کے پاس کیسز آتے رہے بہت ہوت شواہد کے ساتھ اس کے پاس کرپشن کیسز لوگ آتے رہے وہ کیسز نے ختم کر دیا بکوز کام کرپشن پکڑنا یا کرپشن کا خاتمہ اس کا کام نہیں تھا تو وہ اب یہی سلسلہ ماضی میں بہوا یہی سلسلہ چلتا رہے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ یہ والا لاؤ اگر امپاورڈ ہوگی فرض کریں کہ زیادہ آپ نے پاورفول بنا دیا نیپ کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اس کو استعمال بشاک اسٹیبلشمنٹ ہو یا گارمنٹ ہو وہ جب اس کو استعمال کریں گے تو اس کا استعمال زیادہ لیتھل ہوگا اب ان کے پولٹیکل اپوننٹس کے گئے جو کہ آج کل عمران حان اور پی ٹی آئے ہیں تو فیصلہ یہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ تین ممبر بینج تھا ٹو ون کے لحاظ سے ایک جیس صاحب منصور علی شاہ صاحب نے ڈائی سینڈک نوٹ دیا مجھے لگتا ہے کہ ایسی ہے لیکن ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ ٹھہرے گا اس لیے کہ آج بندیال صاحب آخری دن تھا کل جو آپ کو ہوتا ہے نئے چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے جسٹس فائز عیسہ صاحب اور جسٹس فائز عیسہ صاحب آئیں گے تو سب سے پہلے انہوں نے جس ایشو کو ٹیک اپ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ جس کے اوپر سٹے دی دیا تھا بندیال صاحب نے اور جس کا مقصد دیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں جو چیف جسٹس کی پاورز ہیں بینج بنانے کی ریویو سننے کی اور پھر کیس فکس کرنے کی وہ ساری پاور جو ہیں وہ سٹرکچر کی جائیں اور ان کو انسٹیوشنلائز کیا جائے تو اس کے لحاظ سے مجھے لگتا یہ ہے کہ اور چونکہ یہی سوچ اسی قسم کی سوچ تھی ہمیشہ سے جسٹس فارس صاحب کی تو جو بھی فیصلہ آئے گا اس ایکٹ کے بارے میں کہ جی وہ ایکٹ سسپنڈ ہوگا یا اس ایکٹ کو مطلب ہے کہ جی ایمپریمنٹ کے لیے مطلب کلیر کر دیا جائے گا یہ تو بھی فیصلہ جو بھی سپریم کورٹ نے کرنا مجھے نہیں بتا لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ جو ساری کے ساری جو پاورز چیف جسٹس اور پاکستان نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں یہ پاورز اس طرح کا سلسلہ جسٹس فارس ایسا صاحب نہیں رکھیں گے بکوز وہ ان چیزوں کے خلاف بولتے رہے ہیں وہ اپنے آرڈرز میں لکھتے رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ کیس مجھے جو ایپ کا کیس جو آج فیصلہ ہوا یہ فیصلہ مجھے ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آتا بکوز اس کے اوپر جب ریویو ہوگا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ریویو میں ابھی بندیال صاحب آج ریٹائر ہوگے اب دو جج رہ گئے ایک جج نے اس فیصلے کے یہی نیب لاغ کی یہی جو ترمی میں ان کو کی بحالی میں ان کو اریجنل نیب لاغ کو بحال کرنے میں مطلب ہے کہ اس کے حق میں بات کی دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کیا جانا چاہئے تو اگر کوئی تیسرا جج جگ اگر کوئی آتا ہے تو ممکن نظر نہیں آتا کہ جو بندیال صاحب فیصلے کر کے گئے ہیں وہ فیصلے قائم رہے گا لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جسیس فادیس صاحب جو سب سے پہلے شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ آ کے فل کورٹ بنائیں گے اور اس فل کورٹ کے سامنے سپریم پورٹ سروسز اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کے اوپر جو 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 کیس پینڈنگ ہے اس کے اوپر فیصلہ دیں گے تو اس کے بعد فیصلے کے بعد ایکسپیکٹیٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر فائیو میمبر ریویو بن جائے گا اور جو نیب کی جو امنمنٹس ہیں جو جو امنمنٹس کی گئی تھی مطلب ہے کہ نیب کی پاورز کو جو ڈاکونین پاورز کے اوپر جو ایک رکاورٹ ڈالی گئی تھی یا اس کی پاورز کو کم کیا گیا تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا لیکن حل یہ نہیں ہے حل وہ بھی نہیں ہے حل یہ ہے کہ اس ادارے کو بسیکلی ختم ہونے چاہئے بگوز اس ادارے نے پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم کیا اس نے پاکستان کی بروکرسی کو کام کرنے سے روک دیا مطلب ہے کہ اتنا خوف زدہ کر دیا اس نے پاکستان کے ہم فورن انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور سوڑی ایرپیا اور یو اے ای اور جو ہمارے دوست مالک جو پاکستان میں انویسمنٹ کرتے ہیں انہوں نے ہماری گارمنٹس کو ٹاپ لیول کی اوپر ہمارے بزرائی آزم جو ہیں وزیراعزم یعنی کہ ٹاپ بوسٹ لیول کی اوپر انہوں نے ہمیں کنوے کیا کہ جب تک آپ کے پاس اس قسم کے ادارے ہیں نیب کے ادارے اور پھر جس طرح انٹریفیرنسز ہوتی ہیں آپ کی جوڈیشری کی طرف سے تو ہم انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہم تو اور کوئی بھی شخص اس قسم کی انویرمنٹ میں انویسمنٹ نہیں کر سکتا جہاں پہ آپ کو ایک ڈھر ہو کے جیدر سے آپ کے نیب آ کے آپ کے بلا وجہ آ کے مداخت کر کے تو کیس بنا آ کے تو آپ کو اندر کر دے گا آپ کا بزنر ٹھپ کر دے گا تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ پاکستان میں آ کے وہ یہاں پہ آ کے پیسہ لگائے اور استحاد سے یعنی کہ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس نیب لوگ کو ہی ختم ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کے اوپر یہ پاکستان کے لیے پاکستان کے انسٹیشنز کے لیے پاکستان کے سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے ادر وائز ایک بھی بات سننا تھا میں کوئی کہا جا رہا تھا کہ جو پی ایم ایل این والے بڑے خوش ہیں کہ جو ہماری باری تو ہو گئی ہم نے تو نیب کو بھگت بیا تو اب دیکھئے گا کیسے امران حان بھگتے گا اس کو تو اب امران حان جو کہ ظاہرہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ظاہرہ میں اسیوس ہوگی اب امران حان کے لیے مسائل ہوں گے لیکن آپ اندازہ لگائیں ہمارے سیاستدانوں کی حالت یہ اگر سوچ ہو جس طرح پی ایم ایل این کے لوگ اگر یہ جو بات کی گئے کہ پی ایم ایل این کے کوئی کسی بندے نے یہ اس طرح کا کوئی میسج کیا یہ بھی ٹی وی چینل کی اوپر جیویں بات ہو رہی تھی اب آپ دیکھیں گے جب یہ سوچ ہو تو پھر کیا اس ملک نے ترقی کرنی ہے یعنی کہ سبق نہیں سکھا کسی نے ہمیں اگر فرض کریں پی ایم ایل این کو اگر نیب نے رگڑا دیا تو نیب کو پھر اور ناجائز اگر دیا آپ کہتے ہیں بڑا ناجائز دیا بڑا ظلم ہوا ہے یہ پاکستان یہ سیاست کے لیے ایسا ہے ویسا ہے قانون آئین سب کچھ تو یہی ظلم آپ چاہتے ہیں کہ اب امران حان صاحب کے ساتھ ہو کیوں کہ اس سے آپ کو خوشی ہوگی جب یہ ہماری سوچ ہوگی تو پھر ملک یہ کیسے ترقی کرے گا جب اسی قسم کے اداروں کو ہم جو ہے جو کہ جس کا جو رول ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس نے سام کا کردار ادا کیا اور اس کو ہر جس کو موقع ملتا ہے اور دوسری اپنے دشمن کو اپنے اپنے اپننس کو کہ یہ دسے سام اس کو تو یہ اس کو دودھ پلاتی رہتے ہیں اور جب پوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو یہی سام پھر جس سے دودھ کل پلایا ہوتا ہے اس کو یہ دس رہا ہوتا ہے اور جس نے کل جس کو دس رہا ہوتا ہے وہ آج اس کو دودھ پلا رہا ہوتا ہے تو یہ کھیل پاکستان میں ختم ہونے والا نہیں ہے انفورچنیٹلی سو ہمارے سیاستدانوں کو اکاؤنٹیبیلیٹی کے رحاظ سے اور اس قسم کے اداروں کو ڈیفینڈ کرنا یا صرف اس لیے کہ ہمارے اپننس کو یہ فکس کرے گا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا اور یہ کہ یہ قائم رہے تو یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی نقصان دیا ہے اور اس لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اس ادارے نے ماضی میں بہت پاکستان کے اوپر ظلم کیا پاکستان کو نقصان پہنچایا اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بارہ یوز کیا یہ جو ادارہ ہے اس کو صرف اس لیے رکھنا یا اس لیے اس کو یوز کرنا کہ ہم جن کو پسند نہیں کرتے ان کو ہم ٹارگر کرتے رہیں یہ خیل ختم ہونا چاہیے بکوز اس کا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے اس کا فائدہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوئا اس کے ساتھ ہی مجھے اضافت دیجئے اضافت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ